آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ریشے دار چکن شامی کباب بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی چکن شامی کباب کو آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھیں اس کے بعد یہ ریسپی آپ گھر میں ضرور ایک بار ٹرائی کریں چکن شامی کباب کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر بگوئی ہوئی تین سو گرام چانہ ڈال لی ہے اور سات سو گرام چکن لیا ہے چکن کو آپ ککر میں ایڈ کر لیتے ہیں چکن کے ساتھی اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں بگوئی ہوئی چانہ ڈال اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں دو میڈیم سائز بڑے پیسز میں کٹے ہوئے پیاز کھڑے مسالوں میں میں نے لیا ہے تیج پتہ چھوٹی الائچی لانگ بڑی الائچی زیرہ ایک بادیان کا فول اور ڈالچینی چکن اور ڈال میں مسالوں کو ایڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ نمک ایک چھوٹی چمچ لال مرچی پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک گلاس پانی تھوڑی دیر کے لیے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد میڈیم فلیم پر اب یہاں پر اس کو ہم تین ویسلز آنے تک پکائیں گے اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ دال اچھی طرح سے پوری گل نہ جائے میڈیم فلیم پر تین ویسلز آنے تک ہم نے پکا لیا ہے چکن اور دال کو ڈھکن ہٹا کی چک کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کو بہتی بڑیا طریقے سے چکن اور دال گل چکے ہیں اور بہتی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے بہتی بڑیا چکن اور دال گل چکے ہیں اور بہتی زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے چکن میں سے ہڈیاں الگ ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم ان ہڈیوں کو الگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہڈیوں کو ہم نے الگ کر لیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ مکسچر موجود ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں اگر آپ چکن شامی کباب کو اور بھی زیادہ ریشیدار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے کوٹ بھی سکتے ہیں میش کرنے کے بعد اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک بیڈیم سائز بلکل باریک کٹا ہوا پیاس تین سے چار باریک کٹے ہوئی ہے ری مرچ ایک چھوٹی چمچ نمک اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹی چمچ لال مرچی پاوڈر ایک بڑی چمچ اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں کٹا ہوا سوخہ دھنیا ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ اچھی طرح سے بائنڈنگ کے لیے اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک انڈا اب یہاں پر ان سب کو ہم نے اچھی طرح سے مسل مسل کر مکس کر لینا ہے بہت ذائقے دار بہتی ٹیسٹی اور بہت آسان طریقے سے تیار ہونے والے چکن شامی کباب کو آپ بہتی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہتی آسانی سے ہم نے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ہم میڈیم سائز کے ایک جیسے شامی کباب کو شیپ دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے شیپ دے دینی ہے شامی کباب کو ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگا کے یا تیل لگا کے آپ اس طرح سے شیپ دے سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے شامی کباب کو فرائی ہونے کے لیے ریڈی کر لیتے ہیں شامی کباب کو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر پہن میں لیا ہے آدھا کپ تیل تیل کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لینے کے بعد اب یہاں پر ہم شامی کباب کو فرائی کر لیتے ہیں آپ گھر میں بہت آسان طریقے سے بلکل رشہ دار چکن شامی کباب کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ نے یہ ریسپی اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اینڈ تک یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کو تب ہی پتا چلے گا کہ یہ بہت آسان اور بہت مزیدار چکن شامی کباب کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت آسان طریقے سے اور بہت بڑیا اور بہت ہی ٹی سٹری چکن شامی کباب کی ریسپی بن کے ریس پی کیسی بنیے کمنٹس میں اپنی رائز ضرور دیں اگر آپ کو یہ ریس پی اچھی لگے لائٹ سیل اینڈ سبسکرائب